شہد اور دارچینی شہد یعنی شگر میں مبتلا فراد اس کو موتدل انداز میں استعمال کرنا چاہیے دارچینی میں موجود ایسنشل آئل جب شہد کے ساتھ ملتا ہے تو اس سے ہائیڈروجن آکسائیڈ بنتا ہے جو کہ جسم میں جراسیم یا فنگس بڑھنے سے روکتا ہے سب سے پہلے ذکر کر لیتے ہیں موسم سرما کی خانسی کا یعنی کہ سردی اور خانسی سے نجات جو لوگ سردی اور خانسی میں مبتلا ہوں ایک بڑا چمچ شہد گنگنا گرم کر لیں اس میں ایک چوتھائی چمچ دارچینی پاورڈر ملا لیں اور اس ملکب کو لگاتار تین دن تک استعمال کریں اس سے آپ کی خانسی بھی ٹھیک ہو جائے گی اور سانس کا مسئلہ بھی حال ہو جائے گا دوسرے نمبر پر ہم ذکر کر لیتے ہیں جھڑتے ہوئے بالوں کا جو لوگ بال جھڑنے یا گنجپن کا شکار ہوں وہ اس ٹوٹکے کو ضرور استعمال کریں گرم زیتون کے تیل میں ایک چھوٹا چمچ شہد اور ایک چھوٹا چمچ دارچینی ملائیں نہانے سے پہلے سر پر یہ مکچر لگائیں اسے پندرہ منٹ لگا رہنے دیں پھر ہلکے شیمپو سے بال دھولیں اس کے مستقی استعمال سے بال جھڑنا بالکل رک جائیں گے تیسری نمبر پر ہم ذکر کرتے ہیں کولیسٹرول کو مینٹین رکھنا بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کے مریضوں کے لیے شہد اور دارچینی بے حد مفید ہیں بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کے امراض آج کل بے حد عام ہو گئے ہیں ان بیماریوں میں مبتلا افراد کو مستقل اپنی غزہ کا خیال رکھنا ہوتا ہے ایک چھوٹی چمچ دارچینی پاورڈر کو ایک چھوٹے چمچ شہد میں ملا دیں اور اس مرکب کو ایک کب پانی یا ایک گلاس پانی میں ڈال کر پی لیں اس سے آپ کا کولیسٹرول لیول نورمل رہے گا چوتھے نمبر پر ہم بات کریں گے اگر کوئی زہریلا کلڈہ کٹ لے تو اس کے لیے ہم اس مرکب سے کیا فائدہ لے سکتے ہیں شہد اور دارچینی میں جراسی مارنے کی بہترین خصوصیات موجود ہوتی ہیں شہد اور دارچینی کے پاورڈر کو گنگنے گرم پانی میں ملائیں یعنی کہ نین گرم پانی میں ملائیں اور ایک پیسٹ بنا لیں اسے جسم کے اس حصے پر لگا لیں جہاں کلڈے نے کٹا ہو ہلکے ہاتھ سے مساج کرنے سے اس جگہ پر خارش تکلیف کم ہو جائے گی پانچویں نمبر پر ہم بات کریں گے تضابیت دور پھگانے میں اس مرکب کا کیا فائدہ ہے یعنی میدے کی خرابی اور سینے کی جلن حازمے کی خرابی میدے کی جلن اور تضابیت دور پھگانے میں شہد اور دارچینی بہت ہی زیادہ کارامد ہیں ہر کھانے سے قبل شہد اور دارچینی پاورڈر مکس کر کے کھا لیں تو کھانا کھا کے پیٹ میں جلن یا بدحضمی نہیں ہوگی چھتے نمبر پر ہم ذکر کریں گے موٹاپے سے نجات موٹاپے سے آج کل ہر کوئی پریشان نظر آتا ہے ہم سب خوبصورت اور سمارٹ دکھنا چاہتے ہیں جس کے لئے وزن کم کرنا ضروری ہوتا ہے شہد اور دارچینی جسم کی چربی کو گھولتے ہیں وزن کم کرنا کئی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے ایک کلاس پانی اوبالیں اور اس میں ایک چھٹکی دارچینی پاودر ڈالیں اسے ایک کپ پانی میں نکال لیں اس میں ایک چھوٹا چمچ شہد ملا لیں پھر اسے روزانہ صبح و نہار مو استعمال کریں اس کے آدھے گھنٹے بعد ناشتہ کریں مستقل استعمال سے وزن کم ہونا بھی شروع ہو جائے گا اور مزید بڑھنا بند ہو جائے گا ساتھویں اور آخری نمبر پر ہم ذکر کریں گے کیل مہا سے چہرے کے داگ دھرپے ختم کرنا اگر آپ شہد اور دارچینی سے الرجک نہ ہو تو یہ ٹوٹکا آپ کے جلد کے لیے انتہائی مفید اور کارامد ہے دارچینی اور شہد کا گاڑا سا پیسٹ بنا لیں اور اس سے دانوں اور کیل محاصوں پر لگا کر پندرہ سے بیچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں پھر تھنڈے پانی سے اسے دھولیں اس عمل کو ہفتے میں دو تین بار استعمال کرنے سے کیل محاصوں سے کافی حد تک نجات حاصل ہو جائے گی ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے طرف سے دی گئی یہ چند مفید اور کارامد معلومات آپ کے زندگی کو بہت آسان بنا دیں گی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے اپنے دوستوں میں پر شیئر ضرور کیجئے گا ہو سکتا ہے کوئی مایوس مریض زندگی کی طرف لوٹ آئے